جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلے ٹین کی زلہ ویہاڑی میں کسانوں سے گندم خریداری کا آغاز ہو گیا ڈپٹک مشنر ویہاڑی خضر حفظال چودری ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر شہزاد جعفری رانہ امتیاز نے کیا اس موقع پر ڈپٹک مشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی دایت پر کسانوں سے دانہ دانہ خریدہ جائے گا تاکہ کسان کو اس کی محنت کا موافضہ مل سکے انہوں نے کہا کہ اس بار تصیل ویہاڑی میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار میٹرک ٹن گندم خریداری کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جس کے لیے بارہ سینٹرز بھی قیم کیے گئے ہیں ڈپٹک مشنر نے آنے والے کسانوں میں بار دانہ بھی تقسیم کیا اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹک مشنر سیفولہ ساجد اسسسٹنٹ کمیسٹر سید وسیعی محسن کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے چکل کل آج ہم نے زلہ ویہاڑی میں گندم کی خریداری کی جو مہم ہے اس کا آغاز کر دیا ہے یہ زلہ ویہاڑی میں زلہ جو ویہاڑی کی تحصیل ویہاڑی ہے اس میں محکمہ فود گندم کی خریداری کرے گا ہمارے پاس جو اس سال کا ٹارگٹ ہے وہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار میٹرک ٹن ہیں اور ہمارے بارہ سینٹرز ہیں جو گندم کی خریداری کریں گے جن میں سے دو ہمارے پرمننٹ سینٹرز ہیں اور دس ہمارے فلیک سینٹرز ہیں اس میں ہم نے کسانوں کی سہولت کے لیے استفاہ جو ایک تبدیلی کی ہے پریویس کیمپینز سے وہ یہ ہے کہ کہیں کبھی کسان جو ہے پوری تحصیل میں سے وہ کسی بھی سینٹر پہ جا کے اپنی گندم جو ہے وہ ہمیں محکمہ فود کو سیل کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایک پچھلی دفعہ جو کیچمنٹ ایریا کا ایک کانسپٹ تھا وہ بھی اس دفعہ نہیں ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو ہمارا کسان ہے اس کو بھی لمبی لمبی کتاروں میں نہیں لگنا پڑے گا ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ سب کے لیے اوپن ہیں کوئی بھی کاشت کر وہاں پہ جا کے اپنے جو ہے وہ کاشت اس نے کی ہوئی ہے گندم اس کے ایریا کے حساب سے بینک میں کال ڈپالٹ جمع کروا کے باردہ نہ لے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر گندم ڈال کے ہمارے سینٹرز پہ بائیس سو روپے فی من کے حساب سے گندم فروپ کر سکتا ہے جو زندگی کو پھر سے جینا جانتے ہیں وہ سوپر سوچتے ہیں سوپر نہیں تو فورجی نہیں جاز سوپر فورجی